اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم قرآن پاک کا تیر وان پارہ سورت ازاد کی آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 35 تک ترجمہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بالفرض کسی قرآن آسمانی کتاب پر ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی یا مردوں سے باتیں کرا دی جاتی پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمع نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی تا وقت یہ کہ وعدہ الائی آپ پہنچے یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مزاق اڑایا گیا تھا اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی پھر انہیں پکڑ لیا تھا پس میرا عذاب کیسا رہا آیا وہ اللہ جو نگبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی اس کے کیوئے عمال پر ان لوگوں نے اللہ کے شریف پھیرائے ہیں کہہ دیجئے ذرا ان کے نام دولو کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں یا صرف اوپری اوپری باتیں بتا رہے ہو بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لئے ان کے مکر سجاد دیئے گئے ہیں اور وہ صحیح راہ سے روک دیئے گئے ہیں اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں ان کے لئے دنیا کی زندگی بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے انہیں اللہ کے غزب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پریزگاروں کو دیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نیریں بے رہی ہیں اس کا میوہ ہمیشتی والا ہے اور اس کا سایہ بھی یہ ہے انجام پریزگاروں کا اور کافروں کا انجام کا دوزخ ہے صدق اللہ العظیم موسیقا